خواتین وزرات جنرل زیاء الحق کا ظالمانہ دور وہ دور جب پاکستان میں تمام بھارتی میڈیا پر پابندی تھی ٹی وی پر صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا اور نیوز کاسٹر پر یہ لازمی تھا کہ وہ دوپٹہ کر کے آئیں ٹی وی نشریات شام چار بجے سے رات گیارہ بجے تک ہوا کرتی تھی نشریات کا آغاز اور اختتام تلاوت کلام پاک اور حمد و نات سے ہوا کرتا تھا چوری اور زنا کی بہت سخت سزائیں اور ملک میں مکمل امن و امان تھا یاد رہے کہ ایک روپے کا بن کباب ملتا تھا اور پانچ روپے کا تو بس ایسا بہترین برگر کہ بس کھاتے ہی رہ جاؤ تندور پر روٹی آٹھانے کی ملتی تھی اور دس روپے میں ایک مزدور آران سے دو وقت کا کھانا کھا لیتا تھا یاد رہے کہ دکانوں پر سوئی سے لے کر ہاتھی تک کہ نرخ نامیں لگے ہوتے تھے اور مجال کے کوئی ایک دھیلا پیسہ بھی زیادہ لے لیں خواتین وزرات یہ وہ وقت تھا جب تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی تھی اور عوام کو گمراہ کرنے والے سیاستدان جیل میں تھے سرکاری سکول فیس دس روپے جبکہ پرائیوٹ سکول فیس تیس روپے مہانہ ہوا کرتی تھی سکول میں پڑھایا جانے والا نساب انتہائی سخت جانچ پرتال سے گزرتا اور اسلام مخالف اور پاکستان مخالف کوئی بھی چیز بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی تھی کالیج میں ایک مہینہ فوجی ٹریننگ ہوتی تھی جس محصہ لینے والوں کو بیس نمبر اضافی ملا کرتے تھے جس کو آج بھی لوگ ان سی سی کے نام سے جانتے ہیں خواتین وزرات پاکستان برینڈ کمپنیوں کو بھی ایک تحفظ حاصل تھا یاد رہے کہ اسی زمانے میں ملک کی اپنی ہی پولکا آئس کریم آر سی کولا بناکہ ٹوٹ پیسٹ فوجی کان فلیکس ناصر صدیق گلاس اور رہبر واتر کولر عام نظر آیا کرتے تھے خواتین وزرات پاکستان کے دور دراز علاقوں اور گاؤں میں مسجد فجر اور زہر کے درمیان سکول کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی تعلیم والغان کے لیے نئی روشنی سکول شام کو کھلتے تھے خواتین وزرات یاد رہے کہ جنرل زیا کے دور حکومت میں شریعت عدالت بنی جس میں ایک مقدمے میں سود کو حرام اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا پھر انیس سو اٹھاسی میں جنرل زیا الحق ایک پر اسرار حادثے میں حلاق ہو جاتے ہیں اور بینظیر بھٹو کا دور شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے بینظیر بھٹو نے زیا الحق کی تمام سکیموں کو بند کیا جن میں سب سے پہلے مسجد سکول اور نئی روشنی سکول شامل تھے پھر زنا کی سزا حدود آرڈینس پاس کرا کے ختم کر دی گئی اور تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی گئی اور وہ سب کچھ ہوتا گیا کہ اللہ کی پنا اس کے بعد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت نے آرڈینس پاس کر کے شرعی عدالت کو ختم کر دیا اور سعود کے حرام اور قابل سزا جرم کے شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ لے جایا گیا جو کہ آج تک سٹے پر ہے بلکل اسی طرح جس طرح کچھ حکومتیں اور وزارتیں پہلے سٹے پر چلتی رہی ہیں اور اسی سٹے کی آرڈ میں سود کا کام کھلے عام یعنی اللہ حضور جلال اور اس کے نبی سے جنگ کھلے عام جنرل زیاء الحق ایک ملیٹری ڈکٹیٹر تھا خواتین وزارات یاد رہے مگر ساری دنیا کا کفر اس سے کامتا تھا اپنے ملک کے سارے شیاطین اس کے دور میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے خواتین وزارات آپ کیا سمجھتے ہیں صدر زیا کے بنائے ہوئے ذابطے اور قوانین کیسے تھے اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا خواتین وزارات اپنا خیال رکھئے اور پاکستان 360 کا بھی خیال رکھئے آپ سے انشاءاللہ ملقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں یوسف چودری کو اجازہ کی اللہ حافظ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے